29 نومبہ 2024 کو جو ہیڈیٹری خادم کی نمائی جماعت ہے ریپیزیٹیٹیو باڈی انجومن سید زادگان کی طرف سے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے جو وشنو گپتہ ہندو سینہ کے ادھیکش نے خاجہ مہیندی چشتی کی درگاہ میں یہ کہا ہے کہ یہ ہم آدھائیف کا مندر ہے اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہر بلا شاردہ کی کتاب کا تو ان کا ایک نائنٹین ٹوٹی ون کے ایک سیوٹ کا ایک فیصلہ ہے تو فیصلہ بھی آپ سن لیجئے وہ ہے سیوٹ نمبر ٹو فیفتی ون آبلکھ نائنٹین ہندیدن ففتین کا وہ خادمز کے لیے اور ریچولز کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تا خادمز اور درگہ اور ہیڈیٹری خادمز یعنی کی ونچن عرم کا خادمز ہیں مطلب پندوں کا کام کرتے ہیں بہمانوں کو زہرت کرانے کا ہمارا تعلق صرف قدیمی نہیں ہے صدیوں کا بلکہ ایک قریبی تعلق بھی ہے مطلب پندوں کا کام کرتے ہیں مزار اقدس میں زہرین کو انٹریڈیوز کرتے ہیں درگاہ درگاہ سے ہمیں سے جڑے رہتے ہیں اور وہ زہرین کے پلگرمز کا بھی خیال رکھتے ہیں اس میں کہیں بھی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی ہے 1915 کا ہے جس کتاب کی بات کر رہا ہے وہ 1910 کی ہے اس کے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی کہیں یا تقریباً کوئی آٹھ متولی رہے 1947 کے پہلے یہ تولیت تھی جو آٹھ نازین کا رول ہے وہ متولی کیا کرتے تھے اور اس میں آٹھ ہندوز رہے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا اور دو سو سال تک مراتھوں کی حکومت رہی بڑے سخت نزاز سے مراتھے کسی نے ہندو کو ہونے کا نہیں کہا کٹیرے وکیرہ چاندی کے ہندو راجاؤں نے لگائے بہت ساری نظرات ہندو راجاؤں نے کی اور یہ جو کہتے ہیں نا مغل فران مغلوں کے زمانے میں درگاہ بنی مغل تو 1536 میں آئے بھائی یہ درگاہ خواجہ مہیندین چشتی تو 1192 ایڈی میں آئے تھے وہ مجھ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ 95 میں آئے سیکنڈ بیٹل آف ترائن کے وقت آئے تھے اور خواجہ مہیندین چشتی کی درگاہ وہیں مزاریں جہاں آپ کا حجرہ تھا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مندر کے وہاں جھرنے ہوتے پاہڑ ہوتے تو وہ جھالا ہے جھرنا نہیں پاہڑ ہے اور جبتے بھی سوفی آتے ہیں سوفی ہوتے ہیں سند ہوتے ہیں وہ پاہڑوں میں اور جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں پانی کا ایک کوہ ہوتا ہے یا تلاب ہوتا ہے جھرنا وہاں جا کے رہتے ہیں جتے بھی سوفی ہیں تمام درگاہیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ حاجی علی کی درگاہ سمندر کے اندر ہے سابر باک کی درگاہ لے لے کریئر روڑکی میں گنگا بے رہی ہے ماں سے تو آپ یہ کہنا کہ وہ جھرنا ہے تو مندر ہوگا ہولی مکہ میں زمزم ہے پانی ہے جو زمین سے پوٹتا ہے پانی تو پانی سے درم کا مذہب کا تعلق رہا ہے یہ سب جھوڑی بات ہیں اور دوسری بات یہ راجہ رہے مراجہ رہے مغل کال کے بھی چار سو سال کے پہلے کی منیوی درگاہ ہے ایک کرمینل آدمی جس کی ہم نے فرسٹ اکٹوبر ٹو تھاؤزن ٹینی ور کو ایس پی سائیوہ کو ایک ریپورٹ دی اس کی کرمینل ایکٹیوٹیز بتائی دو سال سے وہ تڑی پار رہا دلی میں آپ اس کو انٹرٹین کرنا ہے جبکہ بلیسیس آف ورشپ ٹیک نائنٹین نائنٹی ون ایکسکلوزیولی یہ بات کہتا ہے کہ جو بھی صرف بابری مسجد کو چھوڑ کے جتنی بھی ریلیجیس پلیسیس ہیں چاہے وہ کسی بھی درم جاتی کہ مسجد ہو درگاہ ہو گردوارہ ہو مندیر ہو کچھ بھی ہو اس کی سیتی وہی رہ گی جو نائنٹین فورٹی سیون کے پہلے جو سٹیٹس کو تھا یہ چیف جسٹس آف انڈیا جو ریٹائر ہوئے کیا نام امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے پینڈورا باکس کھول دیا اب آئے دن کی یہ چیزیں ہوں گی ہے سب میں بڑی بات یہ ہے کہ خاجہ مہیندی چشتی کی درگاہ کمنل ہارمنی کا سمردائک سہارت کا ڈائیورسٹی کا یونیٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہم چپٹر پڑھتے ہیں سکولز میں ٹیکس بکس پہ ہوتا ہے کمنل ہارمنی کا پلوریلزم کا پرتیق ہے جس کی کئی کانسٹیٹویشن قسم کھاتا ہے وہ کانسٹیٹویشن اگر ایمپلیمنٹ ہوتے ہو دیکھتے ہو تو آپ صوفیوں کی درگاہ پہ دیکھتے ہو ہماری دو دو ایکوں میں جو اکبر آزا اور جانگیب کی دے گئے وہاں میٹا زردہ بڑھتا ہے پیاز لسن بھی یوز نہیں ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ہے گورن پارٹیز کو وہ دیئے نوٹیفیکیشن آرکیلوجکل سروی آف انڈیا اے ایس آئی جبکہ اس آئی کا یہاں کوئی رول ہی نہیں ہے یہ منسٹری فور مناؤٹیز میں آتی ہے اور درگا کمیٹی بھی منسٹری آف مناؤٹیز میں آتی ہے اور تینوں جو ہیں گورنمنٹ کے ہیں اور درگا خاجہ صاحب ایک نائنٹین فیفٹی فائی انیکٹ ہوا نائنٹین فیفٹی میں نائنٹین فورٹی نائن میں جسٹس غلام حسن جو سٹنگ جسٹ تھے انہوں نے ریپورٹ پیش کی اس انکویری کے آدار پہ ہی آیا ہے 2002 میں جے پی سی فور اوقاب بنا جس میں سنگ پریے گوتم چہرمین سے بی جے پی کے جنرل سیکیٹری تھے جس کو کہ میں اٹینڈ کر کے آیا تھا اس وقت بھی میں انجومان کا سیکیٹری تھا کمریہ صاحب پریزیڈنٹ تھے کلیم الدین صاحب بھی وائس پریزیڈنٹ تھے آسام مولی صاحب ہمارے یہ نائب صدر رائے انجومان کے اس وقت بھی ہم بحث کر کے آیا تھے جے پی سی کی فائنڈنگز میں کہیں نہیں ہے جوائنڈ پلنیٹری کمیٹی کی ایک آدمی کہیں سے اٹھ کے آتا ہے پورے دیش کا ماہول خراب کر رہا ہے جیسا کہ سمبل میں ہوا دیڑھ بجے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے ساڑھے تین بجے اپلیکیشن منظور کمیشن اپوائنٹ شام کو کمیشنر آ جاتا ہے سروے کرتا ہے پیس بولی سب کچھ ہو جاتا ہے تین دن بعد وہ آتے ہیں اور پھر وہ نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں گولیاں چلتی ہیں بھائی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دیش کا سمردہ ایک سو آرد بگڑے اور ایک بات اور خاجہ مہیند انچشری کی درقہ جو ہے اسلام کا برے سخیر میں سب کانٹیننٹ میں افغانستان سے لے کے انڈونیشیا تک سم میں بڑا مرکز ہے اور دیکھیں انہوں نے نوٹیز دیئے سم میں پہلے سٹیک اوڈرز درقہ کے ہیٹری خادمز ہیں جو کی گدی نشین ہے واقعے میں لیکن یہ ہماری ہمیلیٹی ہے ان کے ساری ہیں ہم اپنے ہم کو خادم کہتے ہیں ہر کے خدمت کر کے ہوں مقدوم چھت جاروب کچھ کہتے ہیں خاک نشین کہتے ہیں آستان اقدس کو ہم کھولتے بند کرتے ہیں چابیہ صدیوں سے ہمارے پاس ہے ظاہرین کو صرف ہم زہرت کرتے ہیں جو شردالو آتے ہیں ان کو درشن ہم کراتے ہیں چاہے وہ عام آدمی ہو پریزیڈنٹ ہو پریمیسٹر ہو بادشاہ ہو مغل بادشاہوں نے ہمیں فرامین دیے جاگر دی دعا ہم کرتے سال کے پیسر دن چوبیزو گھنٹے ریچولز ہم پرفارم کرتے یہ دیاتمیک جگہ ہے یہ مذہبی جگہ ہے کوئی تاج محل لال کلا کتو بنار نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور دے دیا یہ مذہبی جگہ ہے بھئی یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی آستائیں جڑیویں ہیں وہ کسی بھی مذہبوں ملت کے ہوں اور بل خصوص یہ ایک اسلامی مرکز ہے اب اس طرح کی چیزیں تو مسلمان کب تک برداشت کرے گا کبھی آپ بلڈوز کرتے ہو گھر کبھی آپ موب لنچنگ کرتے ہو کبھی آپ کہتے ہو ان کے کپڑوں سے پہچانو کبھی کہتے ہو بٹوگے تو کٹے گئے کیا پریمیسٹر کو یہ باتیں زیب لیتی ہے پریمیسٹر ہم سب کے ایک سو چالیس کروڑ جنتا کہ ہم بھی تیس کروڑ ہیں بھائی یہ کب تک سب باتیں ہوگی کبھی موب لنچنگ کر دیتے ہو کبھی سی اے لے کر آ جاتے ہو ناگرکتہ چھننے کی بات کرتے ہو کبھی وقف لی آتے ہو وقت کہ ہماری جاگریے چھننے کی بات کرتے ہو یہ کونزی باتیں ہیں اور ہم نے کسی کی زمین میں قبضہ نہیں کیا ہماری زمینوں پہ ڈائیسو کے قریب گورنمنٹ ادارے تو پیار محبت ہم نوشاندی سے جینا چاہتے ہیں لڑنے سے کوئی کام نہیں چلے گا اتنی بڑی آبادی ایک دوسرے کے کاروبار جوڑے ہوئے اسکولوں میں ہمارے بچے ایک ساتھ پڑتے ہیں کالیج یونیورسریز میں ورک پلیسے پہم جاتے ہیں جیریشری میں پولیس میں ایڈمیسٹریشن میں گورنمنٹ میں ہم سب ساتھ مل کے کام کرتے ہیں یہ لڑنے جگڑنے سے کوئی کام چلے گا آئے دن بھاگوات جی نے بھی کام آن بھاگوات جی نے 2022 میں کہ ہر مزید کے نیچے تم شیولنگ دھون رہے ہو ہاتھ تو یہ ہو گئی مکہ موظمہ کے نیچے کہنا ہے کہ شیولنگ ہے ارے بھائی یہ کوئی چیزیں ہیں یہ کوئی باتیں ہیں اب ہم چاہتے ہیں دیش میں سمفردہ 108 اور ہم اے ٹیم کے اندر اس کی پارٹی بنیں گے اور ہم اس میں اپیئر ہوں گے لویڈ سے بات کرنے کے بعد آپ لوگ آئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھنکس آلون ہم چاہتے ہیں آپ میڈیا ایک پوزیٹیو کوریج کریں دیش ہتھ میں in the interest of our nation